جو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج میں بات کروں گا کہ ایک بہتی دیرینہ مسئلہ ہے جس پر بڑی بات کی گئی ہے اور وہ بات یہ کی جاتی ہے کہ جی حضرت امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلکہ حضرت تو نہیں کہنا چاہیے یزید کو خلیفہ کیوں بنایا اور اس کی کیا وجہات تھی جبکہ اس وقت حضرت حسین بھی موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے علاوہ اور بھی صحابہ کرام موجود تھے لیکن اس کے باوجود بھی حضرت بلکہ حضرت امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو یزید کو کیوں خلیفہ بنایا تو اس پر بہت سی باتیں محمد علی مرزا کی طرح سے کہی گئی ہیں اور ڈکٹر سار احمد رحمہ اللہ انہوں نے بھی کافی ان چیزوں کو کھولا ہے اور بہت اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا ہے مفتی تارک مسعود صاحب نے بھی ان چیزوں کو ڈیفائن کیا ہے بہت اچھے طریقے سے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ محمد علی مرزا نے بہت سارے چیزوں میں ایگزیجریٹ کر رہا ہے یا بے احتیاطی تو کم سے کم کری ہے بے احتیاطی کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ بہت سارے واقعات آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو ان کو ڈیفائن ایسا کرنا پڑتا ہے تاکہ امت مسلمہ کے جو بڑے ہیں ان کے بارے میں کوئی بدگمانی پیدا نہ ہو لیکن محمد علی مرزا صاحب جو ہے وہ چونکہ اپنا آپ کو بہت بڑا محقق سمجھتے ہیں تو اس وجہ سے وہ اس حوالے سے انہوں نے بہت بڑی بیتیاتیاں جو ہے وہ کری ہیں اور چونکہ ہم اس محول میں اور اس واقعات کے دوران ہم دنیا میں تو موجود نہیں تھے اور اپنے آنکھوں دیکھا حال جو ہے ہم اس وقت نہیں موجود تھے کہ ہم دیکھ سکتے یہ سارے چیزیں تو کچھ چیزیں جو ہے وہ مس انٹرپریٹ بھی ہو جاتی ہیں ہسٹری کے اندر لیکن یہ کہ بارا محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ چونکہ موقع ہے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بظاہر لیکن وہ ہے نہیں لیکن اس کی وجہ سے انہوں نے چیزوں کو بہت زیادہ ایگزاجریٹ بھی کرا اور صحابہ کرام کے بارے میں بدگمانی بھی پیدا ہو گئی ہے بہت سے لوگوں میں جس کی وجہ سے ایک مسلمانوں کے اندر سنی مسلمانوں کے اندر پہلی مرتبہ ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم کو حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو رضی اللہ عنہ نہیں کہنا چاہیے یا جو حضرت عمیر معاویہ کے ساتھ تھے ان کے ساتھیوں کو ہمیں رضی اللہ عنہ نہیں کہنا چاہیے یہ سب صحابی ہیں صحابی رسول ہیں حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو کاتب وحی تھے تو اس اعتبار سے ہمیں احتیاط لگتی چاہیے اور وہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے دشمنوں کو فائدہ پہنچے برحال میں کامنگ ٹو پائنٹ کہ حضرت امیر معاویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو خلیفہ کیوں بنایا تو اس میں وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ حضرت امیر معاویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے پہلے بہت سی خانہ جنگیاں ہوئی تھی خود ہم جانتے ہیں کہ حضرت امیر معاویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ بنے تھے تو وہ مسلمانوں کے باہر میں مشورہ سے نہیں بنتے بلکہ طاقت اور قوت کے بلپر اور قبائلی جو ایک ٹرائبل وہاں پر رفٹ چلی آ رہی تھی اس کی بنا پر وہ قبائلی قوت کی بنیاد پر وہ بن گئے تھے خلیفہ تو ان کو خلیفہ راشد نہیں کہا جاتا ہمارے ہاں قلفہ راشدین چاری ہیں یعنی حضرت عبوکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اور اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی خلافت جو کہ چھے مہینے کی تھی اس کو جوڑ دیا جائے تو چھے مہینے یہ اگر ملا لیے جائیں تو تیس برس کی خلافت راجدہ بنتی ہے روکر صلی اللہ علی رحمہ اللہ کا یہی ایک تذیہ تھا کہ خلافت حضرت حسن کو اگر ملا لیے جائے تو وہ بھی خلیفہ راشدی تھے اور انہوں نے بھی دراصل خانہ جنگی کو روکنے کے لیے اور اپنے حق سے وہ تذبردار ہو گئے اور خانہ جنگی رک گئی اور حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے اور حضرت امیر معاوی نے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی ان کی شرائط تھی ان کو پورا کیا تھا بہرحال یہ بات تو یہاں پر روکے اس کے بعد حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور کوئی بتایا جاتا بیس برس تھا اور اس میں جو ہے وہ انہوں کا جو دور تھا وہ بڑا کنٹرول دور تھا انہوں نے کوئی جو ہے بغاوت اٹھنے نہیں دی کسی قسم کا فتنہ پردازی ہونے نہیں دی اور ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ اس میں مسلمانوں کا جو نظب و نسخ تھا یا مسلمانوں کا نظام تھا وہ بہت بہترین طریقے سے ایک بہت مدبر ایک بہت ہی عالی قسم کی قیادت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور کو جو ہے وہ چلایا اور مسلمانوں کو ایک مسلمانوں نے بڑا اچھا دور دیکھا حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دور خلافت تھا پرہ کنٹرول تھا اور اس پر کسی قسم کے کوئی جو ہے وہ بغاوت اٹھنے نہیں دی یہ اپنی جگہ پھر بھی ہم کہیں گے کہ وہ خلیفہ راشد نہیں تھے کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے باہر میں مشورے سے خلافت حاصل نہیں کری بارہ جب غالباً بتایا جاتا ہے دس برس بات خلافت کے دس برس بات غالباً ان کے پاس آتے ہیں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک بزرگ صحابی تھے اور انہوں نے ان کو آکے مشورہ دیا حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیکھیں آپ اپنی زندگی میں ہی ولی اہد جو ہے وہ چلنے اور اس کی بیعت لے لیں تاکہ مسلمانوں میں باہمی اختلافات نہ ہو بعد میں کوئی مسلمانوں میں خانہ جنگیہ نہ ہو اور اس معاملے میں حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریلکٹنٹ رہے وہ شروع میں نہیں مانے لیکن بعد میں وہ کنونس ہو گئے اور انہوں نے یزید کے حق میں پیت خلافت یا ولی ایتی کے خلافت جو ہے وہ لینا شروع کر دی اچھا اس میں جو یہ بات ہے کہ مغیرہ ابن شعبہ نے مشورہ دیا اور حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مان لیا تو اس میں جو حکمت بیان کی جاتی ہے وہ یہ تھی کہ پہلی بات تو یہ کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ بن جائے یہ کوئی حرام کام نہیں ہے مطلب یہ کہ کوئی منع نہیں ہے کہیں پر بھی قرآن و حدیث میں یہ نہیں آیا کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہیں بن سکتا تو پہلی بات تو یہ آگئی دوسری بات یہ ہے کہ ان کا مشورہ یہ اس لیے تھا کہ تاکہ جو اگلا خلیفہ ہو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی قبائلی طاقت ہونی ضروری ہے تاکہ ایک نظام جو ہے مستقم طریقے سے چل سکے کیونکہ حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے تو بنو امیہ کی جو ایک قبائلی طاقت ہوگی جب خلیفہ کے پیچھے تو اس کے لیے رول کرنا آسان ہو جائے گا اس کے لیے اپنے احکامات کو امپلیمنٹ کرنا آسان ہو جائے گا ورنہ اگر جو ہے پہلے والا نظام چلا تو پہلے والا نظام چل نہیں سکتا کیونکہ جو کبار صحابہ تھے وہ انتقال کر چکے تھے اب کوئی حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین یا جو وہ صحابہ کرام جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائریکٹ تربیت یافتہ تھے ان میں سے بڑی تعداد تو دنیا سے جا چکی تھی تو پھر اس وجہ سے مشکل تھا کہ جی وہ پہلے والا نظام جو کہ صحابہ کرام یا خلفہ راجدین کے دور میں جس طرح کا ان کا نظم و نصد تھا یا جس طرح کا ان کا جون کی تربیت تھی وہ والا نظام جو ہے وہ دوبارہ سے نافذ ہو سکے اور اس طریقے سے مزلمانوں کا نظم و نصد جو ہے وہ چلائے جا سکے اس وجہ سے انہوں نے حکمت کے تحت یہ سمجھا کہ جی آپ جو ہے خلیفہ بنا دیں ایسے شخص جس کے پیچھے ایک قبائلی طاقت ہو قبائلی قوت کے تحت وہ جو ہے وہ خلافہ سنگھال سکے شروع میں نے بتایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہیں مان رہتا ہے لیکن پھر بعد میں مان گئے اچھا یہ چیز ہو گئی اس کے بعد پھر جب انہوں نے بیعت خلافت لینا شروع کر دی ہے بیعت والی اہدی لینا شروع کری تو سب مسلمانوں نے بیعت والی اہدی کو قبول کر لیا لیکن پانچ صحابہ تھے جنہوں نے بیعت والی اہدی کو قبول نہیں کیا اور وہ بیعت والی اہدی کو قبول کرنے والے کون لوگ تھے ان میں تھے حضرت عبداللہ ابن عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت ابو عقر کے بیٹے تھے اور حضرت عبداللہ ابن عمر یہ حضرت عمر کے بیٹے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت عباس کے بیٹے تھے اور ایک تھے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت زبیر کے بیٹے تھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہ پانچ افراد جو تھے وہ ذہن میں رکھئے گا کہ یہ بڑی قوت والے لوگ تھے ان میں سے ہر ایک جو تھا وہ ایک بڑا اتنی قوت رکھتا تھا کہ ایک تحریک کھڑا کر سکتا تھا ایک تحریک کو جو بھی وقع خلیفہ تھا اس کے خلاف وہ کھڑا کر سکتا تھا جیسے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارال ایک تحریک برپا کری اسی طرح سے حضرت حسین کے اندر بھی صلاحیت تھی حضرت زبیر کے اندر بھی صلاحیت تھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ ایک تحریک کھڑی کر سکتے تھے اور اس کے علاوہ جو باقی صحابہ کرام تھے ان کے اندر بھی بہرحال قوت طاقت تھی وہ عرب معاشرے کے اندر مسلمانوں کے اندر بہت بڑا مقام رکھتے تھے تو بہرحال حضرت عمیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سختی کسی قسم کی نہیں کری انہوں نے ابھی بیسے خلافت کرنے سے منع کر دیا تو پھر انہوں نے سختی نہیں کری بلکہ انہوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں جب وقت آئے گا تب دیکھا جائے گا پھر جب حضرت عمیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ کو انتقال ہو گیا تو پھر دوبارہ سے یہ بات اٹھی کہ ہاں جی جن لوگوں نے بیعت نہیں کری ابھی تک وہ بیعت کرنے تو یہ جو پانچ افراد تھے ان میں سے ایک کا تو انتقال ہو چکا تھا یعنی کہ حضرت عبداللہ ابن عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ جو کہ حضرت عبداللہ کے بیٹے تھے ان کا انتقال ہو چکا تھا باقی چار افراد موجود تھے یعنی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت عمر کے بیٹے تھے اب ان میں بھی اختلاف پیدا ہوا اور اختلاف یہ ہوا کہ بھئی یہ بات تو غلط ہو رہی ہے قیسر و قسرہ کی سنت پر عمل کیا جا رہا ہے لیکن یہ کہ اتنی غلط بات نہیں جس کی بنیاد پر ہم جنگ چھیڑ دیں اور مسلمانوں میں دوبارہ خانہ جنگی شروع ہو جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں نے بھی بلاخر بیعت خلافت کر لی اور اس کی بیعت یزید جو تھا اس کی ویلی عدی کو خبول کر لی اور اس کی خلافت کو خبول کر لی لیکن عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین فردینی مانے اور ان میں آپس میں یہی ہوا کہ اس کے خلاف چلنا ہے اس کے خلاف جو ہے وہ جد و جہود کرنی ہے لیکن ان میں بھی ایک خلاف ہوا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا یہ تھا کہ ہمیں مکہ میں رہ کر جو ہے وہ خلاف اس باطل نظام کے خلاف جد و جہود کرنی چاہیے مکہ مدینہ میں رہتے ہوئے جد و جہود کرنی چاہیے کیونکہ یہ جو وہ تھا جو خلافت کا مرکز تھا وہ تو کوفہ تھا اور یہاں پر جو ہے کسی قسم کا ابھی اس طریقے سے کنٹرول اس طرح نہیں تھا یا اس طریقے سے ایک تحریک کا برپا کرنے جو ہے ان کے لئے آسان تھا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر بہرحال کمفرٹی بلتے ہیں کہ وہ مکہ مدینہ میں رہتے ہوئے جو ہے جد و جہود کرنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو خطوط آ رہتے ہیں مسلسل کوفہ سے کہ آپ آئیں اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور پھر جو ہے انہوں نے یہی سوچا کہ خطوط کے امبار لگ گئے ہیں بوریاں کی بوریاں جو ہیں وہ بھر گئی ہیں اور وہاں کے لوگ مسلسل جو ہے وہ فلا فلا جو ہے کہہ رہا ہے کہ جی آپ آئیں ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور اس پر سب سے پہلے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھیجا اپنے سمجھ لیجئے کہ اپنے نائب کے طور پر مسلم بن عقیل کو کہ جی آپ جائیں اور وہاں کی جا کے حالات پتہ کریں کہ وہاں پر حالات کیا ہیں جب مسلم بن عقیل پہنچے ہیں کوفہ میں تو وہاں پر لوگوں نے جوگ در جوگ آ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور پھر انہوں نے وہاں سے تلا آگئی کوفہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس کہ بھئی آپ جو ہے وہ آپ آ جائیں اور یہاں پر تو لوگ آپ کا جوگ در جوگ انتظار کر رہے ہیں میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے یہ دیکھتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنے گھر والوں کو لے کر لوانہ ہو گئے کوفہ کی طرح حالانکہ حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں روکتے رہے کہ آپ مجھیں کیونکہ کوفی یہ اہد کے پورے نہیں ہوتے کوفی لا یوفی یہ اہد پورا کرنے والے نہیں ہوتے لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں اب اپنا ذہن ایک پنا چکے تھے تو اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کے اور جو دوسرے لوگ ساتھ لے کے وہ کوفہ روانہ ہو گئے رستے میں ہی تھے کہ پتا چلا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے جو عبداللہ ابن زیاد ہے اس نے جو ہے وہ زبردست قسم کا کوڑا چلایا ہے اور بہت تشدد کیا ہے اور جتنے بھی لوگوں نے بیعت کری ہوئی تھی وہ سب بیعت توڑ کے گھروں پہ جا کے چھپکے بیٹھ گئے اور مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا یہ جب اقتلاح ملی ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا ارادہ تبدیل کیا اور انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا لیکن مسلم بن عقیل کے بیٹے جو ہے وہ سامنے آگئے کہ ہمارے باپ کے ساتھ جو ہے وہ اس کو شہید کیا گیا ہے تو ہم اس کا بندہ لے بغیر نہیں رہ سکتے اب یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی مروت شرافت کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ایسا ہے تو ایسے ہی چلتے ہیں پھر کیونکہ یہ میری خاطر آئیں تو میں ان کی خاطر جو ہے وہاں پر جاؤں گا اور زہر سی باتیں جو ایک ارادہ پہندس کو پورا کروں گا وہاں پر جب پہنچے ہیں تو پھر ان کا گھیراو کر لیا گیا اور جب گھیراو کیا گیا تو پھر انہوں نے تین شرائط رکھی ہیں جو بھی یزید کے فوجی تھے اور عبداللہ ابنے زیاد تھا جو کہ ایک طرح سمجھ لیجئے کہ اس وقت اس کا ایک سوپہ سالار سمجھ لیجئے یا گورنر سمجھ لیجئے جو بھی سمجھ لیجئے وہ اس کے سامنے تین شرائط رکھی ہیں ایک یہ رکھی کہ مجھے یزید کے پاس جانے تو میں جو ہے وہ اپنا معاملہ جو ہے وہ خود اس سے سیٹل کر لوں گا منع کر دیا گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا پھر دوسری شرط یہ رکھی گئی کہ مجھے واپس چلے جاتا ہوں میں اپنے فوجوں کو لے کے اپنے ساتھیوں کو لے کے اس سے بھی منع کر دیا گیا اور تیسرا انہوں نے شرط یہ رکھی کہ اچھا یہ دونوں ملدور نہیں تو تیسری شرط یہ کہ مجھے سردوں پہ بھیجتوں میں مسلمان جو مسلمانوں کا جو جہاد چل رہے غیر مسلم قوموں سے وہاں پہ لڑتے ہوئے کافر قوموں کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں اس سے بھی روک دیا گیا آپ یہی رہیں گے اور ابھی ہاتھ کے ہاتھ آپ بیعت کریں گے فوری طور پر یزید کی اس پر جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ماننے سے انکار کر دیا اور پھر جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا اور شہید کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو بورے تھے جو کہ خطوط کے بورے بھرے بھریاں بھری ہوئی تھی وہ خطوط کی بوریاں جو ہیں اور وہ خیموں کے اندر وہ موجود تھے وہ خطوط کی بوریاں وہ ساری کے ساری جو ہیں وہ جلا دی گئے اور کسی طریقے سے وہ سارا معاملہ جو ہے وہ ریپ اپ کر دیا گیا یعنی کیوں کیا گیا یہ سب یہ اس لیے کیا گیا خیموں کو اس لیے جلایا گیا تاکہ جو خطوط ہیں وہ جو امبار کے امبار لگے میں خطوط کے وہ کسی طریقے سے ایسا نہ ہو کہ وہ یزید کے ہاتھ لگ جائیں اور ہمارا جو یہ ڈاکیمنٹری پروف ہے یہ کہیں یزید کے ہاتھ نہ لگ جائے اور یزید ہمارا جو ہے پھر برا حال نہ کر دے ہمارا قتل عام نہ کر دے کہ ہم نہیں تو ان کو کہہ کے بلائے ہیں اور ہم جو ہے اب یزید کے مخالفت کے لیے اور اس کے بغاوت کرنے کے لیے مصر تھے اور جو ہے یزید کے ہاتھ اگر یہ ڈاکیمنٹری ایک پروف لگ گیا تو ہم تمہارے جائیں گے اس لیے ان بوریوں کو اور ان خیموں کو جلا دیا گیا اس کے اندر وہ خطوط وغیرہ بوریاں بھر بھر کے موجود تھیں اور وہ سارا معاملہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا تاکہ سہود کوئی باقی نہ بچے اور یزید کے سامنے کو ہمارا پروف نہ جائے کہ ہم جو اس کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے تیار تھے تو یہ تھا وہ سارا معاملہ جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ